تو چلیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو آج کا ہمارا کچن سے یہ ولوگ سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ پچوں کی ممہ اور بچے گئے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے لئے مائکے اور وہ بناتی ہیں ناشتہ اور میں بناتی ہوں دوپہر کا کھانا تو اسی لئے صبح صبح جو ہے نا بھی ناشتہ میں بناتی ہوں تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو کل میں موری ناگا لائی ہوں یہ ماسی مجھے ساف کر کے دے رہی ہیں اور مجھے تو آتا ہی نہیں ہے ساف کرنا تو اس میں نے ڈڈڈیاں آتی ہیں ان کو ایسے کر کے انکالنا کرتا ہے یہ صرف فلاور رہ جاتے ہیں اور ان کی فلاور کرتے ہیں تو آج میں نے یہ سارے پیاز چھیل دی ہیں اور آج میں نے یہ پیاز کاٹ کے ان کو بنا کے سیٹ کر کے فرائی کر کے رکھنا ہے اور یہ رہی میٹھو کی مرچی جاؤ بیٹا دیاؤ میٹھو کو ابھی میرا شہزادہ جا رہا ہے بال کٹنگ کروانے ابھی اس کا جو ہے نا بیفور ہے پھر دیکھیں کہ آفٹر کیا ہوتا ہے جاؤ یونس لے جاؤ چلو جاؤ شہدہ آج تو ان کی ہو گئی ہے لڑائی اور علی جان بول رہے ہیں کہ مجھے اٹھا کے لئے چلو پیدل نہیں جاؤ دیکھتے یونس کیسے اٹھاتے ہیں علی جان کو یہ دیکھیں یہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے علی جان کو تو ماشاء اللہ سے ہمارے جو سارے پیاز ہیں نا وہ کٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو کریں گے فرائی اور فرائی کر کے پھر ہم ان کو رکھ دیں گے تو ابھی یہ ٹماٹر جو ہیں نا میں نے پانی میں ڈال دی ہیں ادھر سے ساف کر کے اس میں جو نا کاٹ کے ڈال دے جائیں گے پھر اسی میں ہم ان کو بنائیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ باجی کو چھوٹ لگی ہے باجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ پاک نے ان کو زندگی دی ہے کوئی ہاتھ کا دیا آگیا آگیا ہے تو اللہ پاک نے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی روٹین ٹف چل رہی ہے رمضان شروع ہونے والا ہے تو میں نے سوچے آج جاتے ہیں باجی کو لے کے آتے ہیں میں نے باجی کو کہا ہے کہ آپ ادھر سے آجیں تھوڑا پارک چلیں گے بچوں کو گھمائیں گے پھر آئیں گے کیونکہ پھر علی جان کے بھی سکول سٹارٹ ہو جائیں گے ریگولر اور باجی تو ویسے ہی مصروف ہوتی ہیں پھر میں نے کہا کہ بس آج جو ہے نا آپ بھی آ جائیں ادھر سے بچے ریڈی ہو کے آ جائیں اور میں بھی آ جاتی ہوں آپ کو لے کے آتی ہوں تھوڑا بچوں کو گھما پھر آ جائیں اور باجی سے بھی مل لوں گی ان کو دیکھ لوں گی تو تسلی ہو جائے گی اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے بس یہ کام ختم کر کے پھر چلتے ہیں باجی کی طرف ہاں ابھی ٹھیک ہے اچھے لگ رہے ہیں ابھی ہوتا ہے سائیڈوں سے بریے کو کروا دو نہیں نہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ایسے ٹھیک ہیں بس ٹھیک ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں چلو ابھی جل جلدی نحالو تو ادھر جو ہے نا علی جان کی ڈریس میں نے نکال دی ہے جیسے علی جان ریڈی ہوں گے اور آج جو ہے نا ہم نے کہیں گھومنے بھی جانا ہے کیونکہ آج سنڈے ہے پھر سکول سٹارٹ ہو جائیں گے علی جان کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ میں جا رہی ہوں باجی والوں کے ساتھ علی جان بھی ہیں باجی کے بچوں کو بھی لینے جاؤں گی پھر ہم جائیں گے پارک لیکن وہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا ہے ہے علی جان کتنی اچھی جگہ ملی آپ کو بچہ رہی تنگ ہو کے بیٹھیں بس آگے جا کے نا بیٹا یہ کارپیٹ اتاریں گے پھر ہم ایزی ہو جائیں گے مزے کرے ہو مطلب آپ کو سکون مل رہا ہے چلو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے مجھے آپ کی ٹینشن ہو رہی تھی چلو سہیے سہیے تو یہ بھائی سمجھ رہے ہیں ہم کار واش کروانے ہیں بھائی کار نہیں یہ کارپیٹ واش کروانے ہیں یہ نکال لینا کتنے دن میں واپس دیں گے پیچھے سے ڈکی سے نکال لیں علی جان آپ کی لڈو اس کو پکلیے آگے ابھی یہ بھائی جانا نکال رہے ہیں چلو سیڈی ہو گئی کورسی ابھی یہ ماشاءاللہ سارے پوشوں کے بھاگ کے آ رہے ہیں دعا ماشاءاللہ بہت تیاری لگ رہے ہیں تیاری لگ رہے ہیں تینکیو کیسی ہو ایمان کیسی ہو رکسار یہ کون آ رہے ہیں یہ کون آ رہے ہیں آہستہ آہستہ بی بی ہے اچھا بی بی ویڈیو بناتی آ رہی ہے آجو دعا آجو کیسی ہو چشمال آئی ہو یہ تو میں پہنوں گی مجھے دو اسلام علیکم ووالیکم سلام کیسے ہیں کیسی ہو دیکھیں یہ ہمارا کیسی آ گیا پیچھے اور یہ دعا کا چشمہ میں پہن میں لگی ہوں چشمہ لگاو نا چشمہ لگاو نا سر کیسے لگاو نا ارے مجھے تو آئی میرا لگا نا ارے آپ کی مممہ کا ہے مممہ تو بول رہی تھی جل دیا ہو جل دیا ہو یہ دیکھو امر چشمہ لگاو نا دعا نے مجھے چشمہ دیا ہے اب میرا میں رکھ لوں نہیں نہیں یہ لگا تو یہ آرہیں بہا واجی اور خسانہ چلو بچوں پورے آگے ہو بھی کیسے آئے پورے سارے ٹھیکوں ہیں میں نے سیٹنگ کی ہے سب کی میں نے سیٹنگ کی ہے اچھا بھئی آپ تو ڈون اور سب کی سیٹنگ آپ نے کی ہے یہاں پہ باجی اور دو بیٹیاں آگے چلیں پھر چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دعا اور ایمان بہت کیاری لگ رہی ہیں اچھی رہی ہیں میں بھی اچھی لگ رہی ہوں شد کے جاؤں میری جان بھائی یہ تین پیکٹ یہ نمکوں کے دے دیں اور یہ بسکٹ دے دیں دو یہ کافی ٹائم دے دیں اور یہ والے دے دیں ہاں یہ والے دو نہیں دس ہوں آٹھ چلیں آٹھ آٹھ کیونکہ بچے آٹھ ہوں ہاں چلو تو یہاں سے باجی نے کہا ہے علی جان کو جا کے چیز لیا میں نے کہا میں ساتھ جاتی ہوں بچوں کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو نا ارے گھوڑے کو ان لوگوں نے پیچھے ڈال دیا لگتا ہے خراب ہو گیا ہے نہیں نہیں بیٹھو بیٹھو بھی آگے چلتے ہیں اور یہ دیسی بوئی جو ہے ہمارا ویلکم کر رہا ہے یہاں پہ امار اتر گیا ہے کیا ماما شلوار بھی گہروں والی بہنی ہو گیا شلوار بھی گہروں والی بہنی ہو گیا شلوار بھی گہروں والی دیکھ لو تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پارک سبر نہیں ہو رہا بچیوں سے تو ابھی ہم ان کے ساتھ کریں گے چھوٹا سا پرینک بزبوت ہو جا بچو بزبوت میرا مبائل ہی کر کے ہاں گائیز یہ کیا چیز ہے بتاؤ بتاؤ گیرا کوئی نہیں کوئی نہیں گیرا کیونکہ آپ کو بتا دیا بھائی بچوں کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ دعا کو دے دیکھو دعا تمہاری پونیاں نہ گر جائے دھیان سے یہ گئے سارے یہ رہے ہمارے بچے مجھے بٹھاؤ گی ساتھ مجھے جولا داؤ گے پھر دیکھ دیکھ لو تم لوگ تھاک جاؤ گے آپ دار لگیں گے آپ دار لگیں گے مجھے نہیں ڈر لگتا نہیں نہیں آپ کھلو انجوائے کرو کیوں یہاں پہ دیکھیں ناشا اللہ چلیں جی یہ ہے ہمارا لڈوں کا سیٹ اپ ہم بڑے لڈوں کھلیں گے بچے وہ کریں گے اپنی گیم انجوائے کریں گے یہ دیکھیں ایمان کہاں جا رہی ہے دعا بھی ادھر ہی ہے دیکھو سلائیڈ کھا رہی ہے دعا یہ آپ کیا کر رہے ہو بیٹا ہیں بچے چاہو کھلو یہاں پہ میری بھانجیاں کہہ رہی ہیں ماسی ہمیں جھولا کھلاؤ جھولا کھلاؤں ہاں ماسی اچھے چلو بیٹھو آپ کو جھولا کھلاتی رکوں ٹھیک ہے چلو تو ابھی میں بیٹھ گی ہوں یہاں پہ بچیوں کو کھلانے کے لئے کہ یہ کھل لیں پھر ہمیشہ یاد رکھنا رکسار نا وہ گانا پتا ہے رکسار وہ کہتا ہے بھولانا سگو گے ہاں وہ تم وہی کر رہی ہو رکسار تمہیں کبھی ابو بھولیں گے نہیں تو یہ جو ہے نا بھائی جمیل آگے ہیں ادھر ماسک نہیں لگایا ادھیان ڈٹنا مزا رہے نا ایمان تمہیں مزا رہے رکسار تو یہ جو ہے نا بھائی جمیل کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں علی اور یہ دیکھیں بھابی اکرا بھی آگئی ہے دعا تمہیں بہو لے جائے گا ہم جا رہے ہیں سارے میں تمہیں تیز جھولا دیکھ کے جا رہے ہیں تم گر جاؤگی ابھی تم گر جاؤگی ابھی تم گر جاؤگی دیکھنا دیکھنا اس سے بھی تیز دیتی ہوں رک جاؤ ابھی تم گر جاؤگی گر جاؤ گی تو اس کو ڈاری نہیں لگ رہا یہ دیکھے اس کو ڈار نہیں لگ رہا الٹا انجوائے کر رہی ہے اچھا کھیلو میں جا رہی ہوں بائی ٹھیک ہے جاؤ کہ تو میں لے کے چلوں بتاؤ ڈار لگ رہا ہے ڈار نہیں لگ رہا اچھے لگ رہا چلو کھیلو اس کا دیکھے جھولے کھانے کا ڈیفرنٹ انداز ہے میرا گرین ٹھیک ہے اچھا ہم تینوں لڈوں کھیل رہے ہیں بھائی جمیل میں اور باجی دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے آئس کریم کھی لگائی آئس کریم کھلائے گا جو بھی ہارے گا ٹھیک ہے بھائی بھائی ہم ایسے آپس میں لگا رہے ہیں بڑی شرط حرام ہوتی ہے جیسے وہ جھوہ شوہ کھیلتے ہیں ہم تو آئس کریم کھانے کی چھوٹی سی کھانے پینے کی لگا رہے ہیں یہ تو ٹریٹ ہوئی چلو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا بیٹا یہاں پہ جوہے نا جھولا کھیل رہا ہے آلی ہاں بیٹا ہوئی سٹین ٹومار رہے ہیں تو ماشاءاللہ سیدھر آلی اپنی بہنوں کو جھولے دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں بہنیں کھیل کے سریعہ سکوان سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری گیم چل رہی ہے اور یہ دیکھیں اس بچے کے کام دیکھیں سٹینٹ کیسے کیوں میں اس نے ماشاءاللہ شام کا ٹائم دیکھیں کسی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دونوں نے بھائی بہنیں دھاندلی کر کے نہ مجھے ہرا دیئے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے دونوں میل پہ ماں میرے ساتھ دھاندلی کر رہے ہیں نہیں چیٹنگ کر رہے ہیں دھاندلی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سلامیں چل رہے ہیں نہیں نہیں کھیکلیں بس بیٹھے رہے ہیں بس یہ دکھیں دھ sewn cuerب پانی والا کولر ہمیں لائکے رکھیں یہاں پہ جوہینے دیکھیں دعا اور باجی کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی کھیل رہے ہیں کیا ہوا ہاں میری بیٹی بنو گی آجو چلو یہ میری بیٹی بن گئی آجو میں آپ کو عائش کریم بھی کھلاؤں گی روز گاڑی پہ گھومنے بھی چلیں گے ٹھیک ہے ہاں دعا بنتی ہو وہ دیکھو بن گئی ہے بنتی ہو میری بیٹی دعا میری بیٹی بنتی ہو بتاؤ بننا ہے میری بیٹی کس کی بیٹی ہو میری کس کی بیٹی ہو بتاؤ دوسی کس کی میری ہو میری بیٹی ہے اب ایمان میری بیٹی ہوگی ٹھیک ہے میں اس کو گلے لگا کے سوں گی اس کو پیار کروں گی کوئی بات نہیں اس کو ہم گلے لگائیں گے باش یہ مجھے گلے لگا رہی ہے دیکھو دعا میں نے آپ کو کھول دی دعا ایک تو مجھے دو چلو دعا مجھے دو ایک اپنی مجھے دو میں آپ کی ماما یہ دیکھو میں اس کی ماما مجھے دے گا اپنی ایمان سلو یہ مجھے دے دی بار بار مجھے دے رہی نہیں ابھی آپ کھو میری جان چلو آپ کھو شاباش باجی آپ کو ایک آئیڈیا دوں تمزان شریف میں ہر کوئی ایسی لائٹ ہے دستر خان کے نزدیک رکھئے گا ہم یہاں سے ہی دو اتار لیتے ہیں یہ پورے پارک میں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھو ناکو اتار کے بھی لے گیا یہاں سے ویسے بھی 결과 اتار کے لے گیا دو ہم اتار کے لے جاتے ہیں بھائی رمضان شریف میں ہم اتار کے لے جائیں گے رمضان شریف کے بعد لگا جائیں گے یہ رمضان شریف میں ہر کوئی ایسی مطلب وہ دیکوریشن پیس بناتا ہے میں کونسا اتار رہی ہوں میں بھی مزاگ کر رہی ہوں اور آج ماشاءاللہ بادل بہت اچھے بنے ہوئے ہیں خوبصورت چلو بچوں مجھے تو جولا کھیلنے دو چلو شاباش ابھی میں کھیلنے لگی ہوں جولا یہاں پر بچے آئے ہوئے شام کے ٹائم دیکھیں کرکٹ کھیلنے کے لئے وہاں اور یہاں پہ بیٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے تم نے جولا کھیل لیا اب میں کھیل رہی ہوں دیکھو تم نے کھیلنا ہے اس بچے کو بولو ہٹ جاؤ گے اس کو کھیلنے دو گے آپ کب سے کھیل رہے ہو شاباش آرام سے آرام سے چوٹنا لگی شاباش چلو آجا آجو ہی مان آپ ادھر کھیلو مان اچھی یہ مان اچھی کے پاس آئے رہی ہے میری گود میں بیٹ ہوگی میری گود میں بیٹ ہوگی آجو ہم دونوں ملکے جولا کھا رہے ہیں ہم دونوں ملکے جولا کھا رہے ہیں ہم دوہ مجھا رہے ہیں مجھا رہے ہیں ہم دونوں ملکے جولا کھا رہے ہیں ہم دونوں ملکے جولا کھا رہے ہیں میری بیٹی ہونا آپ بس ٹھیک ہے امان اپنی مان کی بیٹی ہے نا بس ٹھیک ہے تو میری بیٹی بنتی ہو ہاں یہ مجھے ممہ مانگتیا نا ہاں میں آپ کی ممہ ہوں نا تم کیا ہوں کون تمہاری ممہ تم ممہ ہاں میں تمہاری ممہ ہوں نا کیا کرے گا رہکٹ کو ہن پکا د Möglichkeit میں پکا دوں گی تم میری ممہ ہاں میں تمہاری ممہ ہوں اچھا ہاں یہ کیسے جہ جائے گے یہ اپنے گھر جائیں گے آپ میرے گھر جاؤ گائے اسے نا نہیں ہاں یہ تو میری بیٹی بن گئی ہے نا اس کو کون لے گا اس کو اس کی ماما ان کو ہم اندر ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے خود ان کی ماما آئے اور ان کو لے جائے ٹھیک ہے تو میرا جو بلوگ ہے وہ بہت لمبا ہو رہا تھا اسی لئے میں نے بلوگ کو پیچھ میں سے روک دیا اور اس کو ہاف ڈیوائیڈ کریں گے ہاف میں اس کو کل ڈالوں گی ہاف ہاف آج والے اس میں ڈال رہی ہوں ابھی وہ بہت دھک چکی ہوں سر میں اتنا در گیا مجھے لگتا ہے مجھے نہ بکھار آ رہا ہے مجھے پورا دن تھنڈ لگتی رہی ہے میری باڈی نہ ایسے کانپ رہی ہے پتہ نہیں اللہ کرم کرے بس رمضان شریف شروع ہونے خلے سب بہتر ہو جائیں اس کے علاوہ جو ہے نہ بہت لوگ کہہ رہے تھے بھئی آپ لوگ کومنٹس کرتے ہیں تو اس میں یہ پوچھ لیا کریں کہ بچے نظر کیوں نہیں آ رہے یقین مانے میرے ہزبن کی جو فرسٹ وائف ہے وہ گئی ہیں میرے خیال سے وینسڈے وینسڈے کو ہمارا ملاد ہوتا ہے تو وہ وینسڈے کو اپنے مائکیں گئی ہیں اور اس دن سے میں اور علی جان گھر پہ اکیلے تھے اسی لئے میں نے ولوگ میں منشن نہیں کیا کہ ہم اکیلے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ میں یہاں پر ٹائٹل لگا دوں ہزبن کی فرسٹ وائف مائکیں چلی گئی ہیں یا کچھ ان کا کانٹینٹ لاؤں میں اس چیز کو نہیں چاہتی کہ میں ان کا کانٹینٹ لاؤں یا ان کا ذکر کروں تو میری جو سیمپل ولوگنگ ہے میری لائف سے ریلیٹڈ میں وہ ڈالتی ہوں کیونکہ میں آن کیمرہ ہوں میں آپ سب کے ساتھ ٹچ میں ہوں باقی سب نہیں ہے ان کو شوق نہیں ہے ویڈیو میں آنے کا نہ ہی وہ اپنی ویڈیو بنواتی ہیں تو ان کی رسپیکٹ میں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ جس اس میں خوش ہیں وہ بیسے خوش رہیں تو بات یہ تھی آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ علی جان کے لئے آپ فروٹ رکھ رہی ہیں بچوں کے لئے کیوں نہیں رکھ رہی اور ابھی بچے نہیں دکھا رہی تو آپ تھوڑا سوچ لیا کریں کہ بچے نظر ہی نہیں آ رہے اور گھر میں اتنی خاموشی ہے تو اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے ہمیشہ جو ہے نا دوسری ماں والا ٹیگ نہ لگایا کریں میرے اوپر میں کبھی بھی اپنے بچوں کے لئے دوسری ماں والا ٹیگ یوز نہیں کرتی ہوں میرے لئے دونوں ایک برابر ہیں میرے لئے میرے پورے بچے ایک برابر ہیں اور ہم دونوں الحمدللہ گھر میں خوش ہیں اللہ کا شکر ہے باقی یہی چھوٹی سا میسیج دینا تھا آپ سب کو کہ پلیز اب تو اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ اب علی جان کو زیادہ ویلیو دے رہی ہوں دونوں بچوں کو نہیں دے رہی دونوں بچوں کو دکھا نہیں رہی تو اس کا سیمپل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بچے تھے ہی نہیں ادھر بچے اپنی نانی کے گھر تھے اور وہ آ جائے ہیں تو انشاءاللہ باقی آگے والے ولوگز میں بچے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ باجی کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک ان کو صحت والے زندگی دے اور اللہ پاک ان کے سایہ اپنے بچوں پر سلامت رکھے کیونکہ بچوں کے ذمہ داری ماں سے بہتر کوئی نہیں اٹھا سکتا اللہ پاک سب ماں کو سلامت رکھے اور ان کو زندگی دے ان کو صحت دے ان کو آفیت دے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے بھاگ دور کر سکیں اور باجی بھی بہت بھاگ دور کرتی ہیں تو چلے یہ چھوٹا سا میسج تھا کہ پلیز مجھے بوری ماں بنانا بند کر دیں اب پلیز 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 ریکویسٹ ہے آپ سب سے تو آج کا میرا ولوگ بھی میں ادھر یند کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں آپ سب کا آپ سب اپنا بہت سارے خیال رکھئے اور ماشاءاللہ سے مدینہ روزہ ہو گیا کل کا اور ہمارا ہوگا پرسو کا یعنی پیر کا روزہ ہو رہا ہے مدینہ میں اور منگل کا ہوگا پاکستان سے تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک دیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے لئے بہت ساری دعائیں کریں کہ میں اپنے بیٹے کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے جو کر رہے ہوں ایسے کرتی رہوں اور یہاں پہ کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے علی جان کے لئے چیزیں چھپا چھپا کر رکھتی ہوں تو آپ سب کو پتا ہوگے کہ علی جان کو استعمال کا مسئلہ ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا اس بیماری میں ہے تو میں اسی لئے ان کی چیزیں ایسی لیتی ہوں جو ان کے لئے نقصان دینا ہوں جیسے کہ چپس ہو گئی یا نمکو ہو گئی تو وہ ان کے لئے نقصان دے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے بچے چیز نہیں لیتے ہیں ہمارے دوسرے بچے جاتے ہیں اپنی مرضے سے جو چیز ان کو کھانی ہے وہ لے کے آتے ہیں اور علی جان پہ میں اسی لئے تھوڑا کنٹرول کرتی ہوں ان کی چیزیں خود لے کے رکھتی ہوں تاکہ ان کو ایستما کا مسئلہ نہ ہو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک بری نظر سے بچائے جب تک جب سے میرا بیٹا آیا میرے پاس ابھی تک تو بیمار نہیں پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ڈائیٹ کا خیال رکھ رہی ہوں اور میں نے یہاں پر ڈاکٹر کے بھی ان کو چیک اپ کروایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کی چیزوں پر دھیان رکھیں کہ کیا کھاتا ہے بچہ کیا پیتا ہے تو بچہ اچھا ریکاور کر جائے گا ان کو استماع نہیں ہوگا اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے پروپر تو اور آپ کو پتہ ہی ہے جب آپ ایک ماں ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ہینڈل کرنا اچھے سے جانتی ہیں اور میں بھی وہی کر رہی ہوں اسی لئے میں اپنے بیٹی کے لئے چیزیں الگ رکھتی اور ان کو گھر سے چیز دیتی ان کو باہر سے چیز لینے کے لئے نہیں بھیجتی ہوں پلیز اس بات کو سمجھیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ میں باقی بچوں کو ہم کچھ نہیں کھلاتے ہیں ہمارے جو دونوں بچے ہیں سفیان کاشی وہ بھی چیز لیتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی رول نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں لے سکتے ہیں علی جان کے اوپر ہے علی جان کو میں چپس ایسے وہ بھی ایسے ویکلی ونس کھانے دیتی ہوں تاکہ ان کی ہیلت پہ کوئی ایفیکٹ نہ ہو اس کا امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھے آگئی ہوگی اور بس میرے بیٹا بھی اپنے مستقبل میں بہت آگے جائے کامیابی کامیاب رہے ترقی کرے ایک اچھا انسان بنے اور ایک دوسرے کی پہچان ہو ان کو بالکل ایک ساتھ رہیں جیسے رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک بری نظر سے بچائے بالکل بھی ان میں فرق نہیں ہے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں نا دین ہو بہت دل خوش ہوتا ہے میرا یقین مانے بس آپ سب بھی دعا کیا کریں اس طرح کے نیگٹیو کومنٹ نہ کیا کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سیمپل لائف آپ کے ساتھ شیئر کروں کبھی بھی دیکھیں میں نے یہ نہیں کیا بلکہ ڈیلی ولوگز میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا سین کریئٹ کر کے دکھاؤ جو کہ ایسے بولو بچوں کو کہ یہ کریں وہ کریں تو ڈیلی ولوگنگ میں یہ سب نہیں ہوتا ہے جو ڈیلی روٹین ہے ہم وہی دکھاتے ہیں اور اگر ڈیلی روٹین میں کوئی ہے نہیں گھر سے کہیں گیا ہے تو صاحب ظاہرے وہ نہیں آئے گا نا ولوگ میں تو پلیز خدارہ اس بات کو سمجھیں تو بس میرا بلوگ لمبا ہو رہا ہے بس اسی کے ساتھ انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ